اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو اپنے جگر کی افادیت کے بارے میں بتاؤں گا ہمارا جگر واقعی میں ہمارا جگر ہے میں بات کر رہا ہوں رومانس والے جگر کی ارے گھبرائیے مت میں یہاں رومانس پر لیکچر دینے نہیں آیا میں صرف رومانس والے جگر کا حوالہ دے کر آپ کے ریل جگر کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ کا صحیح معنوں میں جگر ہے وہ کیسے مثلاً آپ جو بھی بزار سے گندی چیزیں کھاتے ہیں ان کے اندر بہت خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں جو اگر باڑی سے باہر نہ نکالے جائیں تو ہفتوں میں موت کی وجہ بن سکتے ہیں ہمارا جگر ان کیمیکلز کو فوراں گردن سے پکڑ کر باہر کرتا ہے یعنی ہمارے خون کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے جس سے ہماری بچت ہو جاتی ہے جو ہم چربی یا فیٹس یا آئلی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں اگر جگر نہ ہو تو ان کے کھانے سے آپ کو فوراں دست لگ جائیں لیکن ہمارا جگر ان کو حضم کرا کے خون میں شامل کرتا ہے جس سے بہت سے فائدے ملتے ہیں ہمارا جگر بہت ساری پروٹین بناتا ہے جو وہ اگر نہ بنائے تو ہمارے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہنا شروع ہو جائے اور گھنٹوں میں ہماری موت واقع ہو جائے لیکن ہمارا جگر یہ کام بخوبی نبھاتا ہے ایک پروٹین ہے جس کو البیومن کہتے ہیں وہ جگر میں بنتی ہے اگر وہ نہ بنے تو آپ کے پورے جسم میں پانی جمع ہو جائے جس کو ایڈیما کہتے ہیں ہمارا جگر ایک اچھی ماں کی طرح ہمیں بھوک کی صورت میں کھانا بھی دیتا ہے آپ کہیں گے ڈاکٹ سار مزاق کر رہے ہیں میں پروو کروں گا اس کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خون میں موجود ایکسٹر شگر کو ہمارا جگر سٹور کر لیتا ہے جس کو گلائکوجن کہتے ہیں اور جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے خون کے اندر شگر کم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا جگر آپ کو محسوس کرائے بغیر خون میں وہ سٹور کی گئی شگر چھوڑ دیتا ہے جس سے آپ اپنے کام بہت آسانی سے کرتے رہتے ہیں نہیں تو آپ ہر گھنٹے بعد کھانا کھا رہے ہوتے لیکن اب جگر کی کچھ شکایات بھی ہیں آپ سے جب آپ زیادتی کرتے رہتے ہیں جگر کے ساتھ تو جگر اپنے کام بند نہیں کرتا بس احتجاج کے طور پر اپنا کام سلو کر دیتا ہے تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکے جب جگر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے یا سلو کر دیتا ہے تو آپ کو جو علامات نظر آتی ہیں ان میں کھٹے ڈکار کا آنا جسم سے سمیل کا آنا چہرے اور جلد کا پیلا ہو جانا بالوں کا عمر سے پہلے گریہ ہو جانا وزن کا بڑھنا سستی کا بڑھ جانا دست لگ جانا ان سب علامات سے جگر اپنی ناراضگی زہر کرتا ہے اگر آپ نے بروقت اپنی آتوں کو ٹھیک نہ کیا تو آپ کا جگر آپ کے ہاتھ سے بھی جا سکتا ہے اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صحت مند خوراک استعمال کریں پانی زیادہ استعمال کریں ورزش کریں اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں ان سب احتیاطوں سے آپ کا جگر بہت خوش ہوگا اور اپنے کام بھی جاری رکھے گا امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ